ہیلو گائز جو جو بھارت سے انگریزوں نے لوٹے خزانے یا باقی کسی کنٹریز کے لوگوں نے لوٹے تو بھارت نے بہت بڑا زور دیتی ہے اور میرے خال میں وہ خزانے واپس آرہے ہیں تو کون کون سے خزانے واپس آرہے ہیں جو لے کر گئے تھے انگریزوں تو بھارت اب وہ ان کنٹریز سے شاید واپس مانگ رہے ہیں اور شاید کچھ ہاں بھی رہے ہیں تو کون سے کون سے آرہے ہیں یہ دیکھیں گے فیکٹ بائی کی ویڈیو کے اندر باقی باتیں کریں گے بعد میں کارڈن کرتے ہیں جیٹون اینڈ سٹارٹ شاہ جہاں جس پیالے سے جام پیا کرتے تھے اس پیالے تک کو انگریزوں نے ہندوستان سے چورا لیا ہے لیکن ان سب کے ساتھ ایک اور چیز ہے جسے انگریزوں نے اب تک اپنے سر کا تاج بنا کر رکھا ہے ییس کوہنور آپ کو کیا رکھتا ہے کیا وہ ان سب کو کبھی لوٹائیں گے ویلچر یہ جانتے ہیں نمبر وان شیواجی مہراج کی تلوار ہر کوئی جانتا ہے چھترپتی شیواجی مہراج کو یہ تلوار دیوی دوارہ پرافت ہوئی تھی پر اس سٹوری کے پیچھے اصلی سچ شاہدی کسی کو پتا ہوگا بات ہے دس نمبر سولہ سو انسٹ کی جب اوزل خان اپنی ٹیر لاکھ کی سینہ لے کر مہراج سے ملنے آیا تھا تب مہراج کی سینہ کن ملا کے دس سے بارہ ہزار تھی اور اسی وجہ سے مراتہ سامراجی کا آتم وشواس کم ہوتا جا رہا تھا یہاں تک ہی سب نے مہراج کے سامنے مانگ بھی رکھی کہ ہمیں پرتاب گڑ کو خان کے حوالے کرنا چاہیے یہ سن کر مہراج دھرم سنکٹ میں پڑ گئے ایک طرف تھی ان کے ساتھیوں کی مانگ اور دوسری طرف تھی اپنوں کی زمین لیکن وہ ٹھہرے چھترپتی انہوں نے اگلے ہی دن اپنی تلوار نکالی اور جان بوجھ کر سب کو یہ کہا کہ سپنے میں آ کر دیوی مانے مجھے یہ تلوار دی ہے جس میں دشمنوں کو ٹھیر کرنے کی شکتی ہے تو بس یہ سن کر سب کا آتم بشواس بڑ گیا اور آگے تو آپ کو پتائیے لیکن وہی تلوار اب لندن میں دیکھ کر ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں وہاں آج بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ تلوار انہیں ایزا گفٹ ملی لیکن ریپورٹ کی معنی تو یہ فوس گفٹ تھا جو چوتھے شیواجی مہراج سے البرٹ ایڈورٹ کو ملا تھا اسی لیے تو اس تلوار کو واپس لانے کی مانگ پہلے لوکمانی تلک اور اس کے بعد سیم یشوند راو چوان نیوی کی تھی تو کیا لگتا ہے دو بار ریجیکٹڈ ہوئی یہ تلوار اب کی بار انڈیا آئے گی نمبر ٹو ٹیپو سلطان کا خزانہ ایک ایسا ٹائگر ہے جو قید ہونے کے بعد بھی تہارتا ہے چی ہاں یہ ٹائگر قید ہے لندن کے اس میوسیم میں پر کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس کا ہینڈل کھوماتے ہی اس میں سے ٹائگر کی تہارنے کی آواز آتی ہے یہ غزب کلاکرتی کی گئی ہے ٹیپو سلطان دوارہ کیونکہ انہیں انگریزوں سے بہت نفرت تھی اور رہی وات ٹائگر کی تو سب جانتے ہی ہیں کہ ٹیپو سلطان کو ٹائگر آف محصور کہا جاتا ہے لیکن پھر بھی ان کا یہ خزانہ آج برٹیشس کے پاس کیسے کہتے ہیں سیونٹین نائنٹین نائن کی لڑائی میں اسٹ انڈیا کمپنی آرمی سے لڑتے لڑتے جب یہ ٹائگر آف محصور شہید ہو گئے تب برٹیشس نے ان کا ہر ایک سامان نوٹ لیا جس میں ان کے بہت سارے کہنے زیور ان کی کلاکرتی اور تلوار موجود تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برٹیشس نے یہ انگوٹھی ان کے انگلی سے مرتے وقت نکالی تھی اس انگوٹھی کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اس میں رام لکھا ہوا دیکھے گا اتنا ہی نہیں وہ ڈاکٹر ایری جید دل کلام نے کہا کہ راکٹ بنانے کا پہلا پریاس ٹیپو سلطان دوارہ ہی ہوا تھا اور وہیں راکٹ آج لنڈن کے میوٹسیم میں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ برٹیشس شان سے کہتے ہیں کہ ہم یہ سب انڈیا سے لوٹ کر لائے ہیں مانا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ترمبکیشور شیولنگ کے مکوٹ پر لگنے والا یہ ہیرا شیو بھگوان کی تیسری آنکھ کہلاتا تھا لیکن پھر اس ہیرے کا حوالہ جا پہنچا دوسرے باجیراؤ کے پاس پر جب مرادہ سامراج برٹیش سینکوں کے سامنے ہار گیا تب انہیں وہ مولیوان نسک ہیرا انگریزوں کو دینا پڑا یہ ہیرا اس لیے بھی مولیوان تھا کیونکہ اسے دنیا کے پہلے چوبیس مہان ہیروں میں سے ایک کہا جاتا ہے لیکن انیس سو ستر میں چار کروڑ میں بیچے جانے کے بعد اب یہ ہیرا لیبنان کے ایک پرائیوٹ میوزیوم میں پایا گیا ہے پر اگر آپ اس بینہ ہیرے والے مکوٹ کا درشن کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ترمبکیشور مندر میں ہر سومبار کو جانا پڑے گا اور اب اس مندر کی ٹرسٹی للیتا شندے نسک کو باپس لانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں اتنا ہی نے اس معاملے میں انہوں نے سرکار سے بھی درخواست کر رکھی ہے پر اب ان کے ساتھ ہر انڈین بھی نسک کو مکوٹ پر لگانے کی راہ تکے بیٹھا ہے نمبر فو کوہنور آخری بار راجگرانے نے کوہنور 2003 کے راجعبشیق پر دکھایا تھا اور شاید اسی لیے اس راجعبشیق کو دیکھنے کے لیے دنیا ٹکٹکی لگا کر بیٹھی تھی پر جسے ڈھونڈ رہی تھی سب کی نظر وہ کوہنور تھا کہ در راجعبشیق سے غائب کیوں اس کا جواب اس کے اتیاز کے ساتھ جانتے ہیں ایڈین تھرڈی نائن لوگوں نے کہا یہ بھگوان کرشن کا ہیرہ ہے پر سچ یہ تھا کہ اسے گولگونڈا کی خدائی میں ڈھونڈا گیا تھا جہاں سے یہ نادر شاہ سلطان محمد احمد درانی اور ان سے اکر پنجاب اور لاہور کے راجعہ رنجیت سنگھ کے پاس مہچا پھر ان کے بیٹے سے یہ پہنچا کوئن وکٹوریا کے پاس ان کے دیش میں اس لیے اب جب ہیرہ انڈیا کو لٹانے کا ٹائم آیا ہے تو بیٹیشس راجعہ رنجیت کا نام لے کر کوہنور پاکستان کو دینے کی بات کر رہے ہیں ان کے مطابق اگر وہ دونوں دیشوں کے راجعہ تھے تو کوہنور پہ پاکستان کا برابر کا حق ہے پر ہیرے کی سرزمی کا اتحاس جان کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوہنور ہندوستان کا ہے پر اب بھی آپ کو یہ بتانا باقی ہے کہ کوہنور راجعہ بشیخ سے غائب کیوں تھا اس کی پہلی وجہ ہے انڈیا یوکے کے صدرتے رشتے کے بیچ شاید یوکے کوئی مسئیبت نہیں جاتا تھا دوسری وجہ ہے ہیرے کے شراب سے بچنا پر کیا سچ میں کوہنور شاپت ہے یا اس کا شاپ صرف دنیا سے اس کی قیمت کو چھپانے کی سٹرچی ہے کیونکہ آج تک کوئی اس کی قیمت نہیں لگا پایا ہے آج کوہنور جس آج کا حصہ ہے وہ اکیلا اس کے دو ہزار آٹھ سو قیمتی پتھروں سے زیادہ قیمتی ہے خود بابر نامہ میں یہ لکھا ہے کہ آدھی دنیا کا قرچہ ایک طرف اور یہ ہیرہ ایک طرف آپ کو کیا لگتا ہے کیا انڈیا سے واپس پانے میں کامیاب ہوگا نمبر فائی وائن کا باپ شاہ جہاں شاہ جہاں نے اپنے کراکرتی کا شاہ صرف آج بیل بنا گئے ثابت دیں گیا ان کے مدرہ کا پیالا بھی کابی سٹیالش اور دلچسپ تھا ناصر ونڈیا پر یہ پیالا چینیز یوروپیان اور پوشن سنسکردی کا بھی مشرن ہے 1657 میں بنا یہ پیالا وائٹ نے فیڈ جیٹ کا بنا تھا جہاں آپ کو اس نایاب کپ کے ٹوچ پر مدرہ پینے کی جگہ اور نیچے کمل کے پھول جیسا ہینڈل دکھ جائے گا اب اتنا اچھا کپ ہوگا تو اس کا کوئی کلاکار تو ضرور ہوگا رائٹ پر نہیں چیز یہی دلچسپ ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ اس کلاکار کو جان سے مار دیا تھا بلکل جیسے تاج محل کے مجدوروں کے ساتھ ہوا تھا مگر اس پیالے کی خود سورتی کی بات کریں تو وہ اتنا اچھا تھا کہ اس پر سب کی نظر ٹکی ہوئی تھی شاید اسی لیے راجہ کے مرنے کے بعد لگوہ تین صدی بیٹ جانے پر 1962 میں وہ یہاں پایا گیا تھا اب یہ کب اور کیسے موچا یہ ایک ریس سے ہے لیکن نہ صرف بہرہ سے انگریزوں نے دنیا پھر کا خزانہ لوگ کے اپنے آجمع رکھا ہے جہاں ایجپٹ کے تاروسیٹا سٹون اور ممی آف کیٹ ویٹ بھی شامل ہے اتنا ہی نہیں اس ممی کے ساتھ ایک اور ممی کو رکھا گیا ہے جسے دہ انلکی ممی کہا جاتا ہے لوگ یہ بھی ماننے لگے تھے کہ اس ممی کو لندن میوزیم میں رکھنے کے بعد کچھ عجیب گھڑنائے سامنے آئی جیسے نائنٹین تھرٹی پائیب میں ممی کے پاس والے سٹیشن سے دو عورتوں کا غائب ہو جانا یا اس ممی کے بھوت دوارہ ٹائٹینک کا ٹوپنا چاہے سچائی جو بھی ہو اس شابت ممی کی کہانیاں ٹھیر ساری ہیں ایسی ایک دلجسٹ کہانی ہے اس ممیزیم کے دوسرے چرائے آرٹیفیکٹ کی ماؤری ہیٹس نیوزیلینڈ کی ماؤری اور مکومکائی ٹرائب کی لڑائی میں ماؤری ہمیشہ مکومکائی لوگوں کا گلہ کاٹ کے ایک ٹرافی کی طرح جمع کرتے تھے اور اس کے لیے ماؤری مکومکائی کے گلے کو پانی سے ساف کرتے دھوپ میں سکھاتے اور پھر کٹے سر میں چاول ڈال کے شاک گوئے سے چمکاتے تھے جب انگریزوں نے وہاں قبضہ کیا تو انہیں یہ اتنا اچھا لگا کہ ایک جنرل مکومکائی کے پہتے سرچورا لے گیا اور انہیں بھی لندن میں جگہ دی پس صرف یوکے ہی نہیں انڈیا کے کئی قیمتی سامان دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں بولے تو بھارت کے بہتر انٹیکس یوکے کی طرح دس اور دیشوں سے اپنے گھر لوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں حالانکہ افسوس اس بات کا ہے کہ اپنے دیش سے لوٹے گئے انٹیکس کو واپس لانے کے لیے بھارت کو اپنی تجوری کھولنی پڑتی ہے پر جب بات دیشواسیوں کے گورنف کی ہو تو بھارت پیچھے نہیں ہٹتا کیونکہ 1974 سے لے کر اب تک بھارت آلریڈی 251 انٹیکس کو واپس لانے میں کامیاب رہا ہے جن میں سے 238 انٹیکس پچھلے 9 سالوں میں گورنمنٹ نے واپس لائے ہیں اگر آگے جا کر انڈیا کوہ نور کو بھی واپس لانے میں کامیاب رہتا ہے تو تیش کے ہر واسی کے لیے اس سے بڑی چیپ کوئی نہیں ہوگی کیونکہ یہ قدم انڈیا کے اب تک چلے ایک لمبے سنگرش پر چیپ کی نشانی جیسا ہوگا جو دنیا کے لیے اور ایک دن یہ چیزیں بھی جو بارنک کی ہے کہ بیوانک سنگر تھوڑا تو نہیں لوٹ کے بیتنے یار انگریز تھا وہ لوگوں کسار نہیں چھوڑے گھٹے سار کچھ نہیں چھوڑے وہ شہر نہیں چھوڑا انگوٹیاں نہیں چھوڑی مورتیاں کچھ بھی اس نے انہوں نے نہیں چھوڑا اتنا کہتے ہیں پینتالیف ٹریلین کا روز مار کی پینتالیف ٹریلین سار کھوڑے سار کھوڑے سار کھوڑے پینتالیف ٹریلین کی اگر ایسی لگا 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 اور تو اس بات سیڑی لگا لگا کہ اگر ابھی وہ پھندہ لے تو کیا کچھ نوٹا ہے لوگوں نے لوگوں نے لوگوں نے بہت کچھ نوٹا ہے انزال سچ رہی اور یہ انڈیان گورنمٹ ابھی واپس ماننے کے لئے مانگ کر رہی ہے کیا ہوتا ہے انہوں نے لوٹا بھی ہے اور انہوں نے بٹوارے 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 نفرتے پہ لائیں آپ کو گیس کے کہنا اپنے کامنٹ سیکشن بتایا سرکار فل پوچش کائریت شاہ جن دیا آپ کو یہ چیزیں واپس مل جائیں ادھرے بیڈو ختم کرتے ہم نے بہت زیادہ خیار